کسی نے پوچھا ہے پہلے میں یہ سوال پڑھ لیتا ہوں مفتی صاحب عامر لیاقص صاحب کے انتقال پر کچھ لوگوں نے انہیں مرنے کے بعد فاسق کافر میراسی کے القابات سے نوازا کچھ لوگوں نے ہر کام کو صحیح اور انتہائی قابل تقلید اور معصوم بنا کر پیش کر دیا اس بارے میں آپ اپنا موقف بتائیں ساتھ ساتھ ان میمرز کو کوئی نصیحت فرما دیں جنہوں نے ہنسی مزاق میں کوئی حد اور لیمٹ ہی نہیں رکھی ہوئی جس کے پیچھے پڑ جائیں اسے شدید ذہنی دباؤ اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں عامر لیاقص صاحب سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور کچھ سنگین نویت کی غلطیاں بھی ہوئی ہیں جس میں خاص طور پر ڈاکٹر زاکر نائک کا مزاق اڑانا جنیج جمشید کا مزاق اڑانا پھر اس کے بعد جو خلیل الرحمان ہے نا جنہوں نے میرا جسم میری مرضی والے کو بڑا قرارہ جواب دیا تھا اس پہ عامر لیاقص صاحب نے خلیل الرحمان کو سنائی اور جو خلیل الرحمان تھے ان کی برداشت میں دیکھ رہا تھا وہ بار بار کہہ رہے تھے میں آپ کی عزت کرتا ہوں بہت یعنی ایسے موقعے پر برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک حق بات میں آپ لبرل لوگوں کو فیور دے رہے ہو جبکہ آپ پر ایک مذہب کی بھی چھاپ ہے آپ ایک مذہبی سکولر بھی سمجھے جاتے رہے ہو غلطیاں ڈاکٹر عامر لیاقص صاحب نے کی ہیں لیکن یہ کہ انسان ہے بہرحال جہاں خامیاں ہوتی ہیں کچھ انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں تو اب اگر آپ نے کسی کی کوئی خامی کو بیان کرنا ہے تو وہ بھی اعتدال کے دائرے میں ہو یہ میراسی جیسے الفاظ اور کافر فاسق یہ الفاظ یہ کسی کے بھی شایعہ نشان نہیں ہے اس سے انسان اپنا خاندان بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کس خاندان سے بلونگ کرتا ہوں باقی یہ کہ خوبیاں بھی اعتدال سے بیان کی جائیں اگر کوئی خوبی ہے تو اس کو بھی اعتدال سے ابھی جو ڈاکٹر صاحب کا جو خاتمہ ہوا ہے نا جس قسمہ پرسی میں وہ قابل ترس ہے اس میں میں کم از کم ڈاکٹر صاحب کو فیور کروں گا جیسے بھی زندگی گزری لیکن جو انڈ ہوا ہے نا اس میں زیادتی ہوئی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ اب کیا زیادتیاں ہوئی ہیں وہ میں بیان کروں گا تو فیملی کے مسائل بھی آ سکتے ہیں ان کے اور بچے بھی آ سکتے ہیں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں پھر وہ میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا لیکن بہرحال ایک مظلومانہ موت ہوئی ہے اب آپ بتاؤ ایک آدمی کی بیوی اس کے بغیر لباس کی ویڈیو وائرل کرتی ہے اس عورت کو لوگ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو اتنا بڑا جرم ہے میاں بیوی کا تو آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا کسی بھی حالت میں ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کا لباس ہیں ایک عورت اپنے شوہر کے اطلاق کے بعد اختلاف کے بعد اس کی برہنہ حالت میں ویڈیو وائرل کر دے اور ایک مشہور سیلیبریٹی ہو پھر اسی برہنہ ویڈیوز پہ میمرز میم بنانا شروع کر دیں تو یہ تو خدا کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں اس سے تو آدمی نے دپریشن میں ہی مر جانا ہے آدمی پتہ نہیں ہوا کیا جنرنیٹر کا دھوہ کی وجہ سے موت ہوئی کیا ہو مجھے نہیں ڈیٹیل میں میں گیا لیکن معامر لیاکہ صاحب کے ساتھ اگر یہ واقعہ نہ بھی ہوتا جنرنیٹر کا یا کچھ بھی یہ ویسے ہی اس نے مر جانا تھا جو حالت تھی نا چیخنا چلانا راتوں کو ٹھٹکے تو آپ خود سوچو اپنے بارے میں سوچو آپ کہ آپ کی کوئی ویڈیو بغیر لباس کے وائرل ہو جائے جو غیر مشہور آدمی ہے وہ ٹینشن سے مر جائے گا تو جو مشہور آدمی ہے اس کی کیا عزت اور پھر اس میں میمرز میم بھی بنانا شروع کر دیں میمرز کو بھی شرم نہیں آتی کہ تم کسی کو اس طرح سے کیوں ایکسپوز کر رہے ہو تو یہ سو فیصد اگر عامر لیاکہ صاحب میں غلطی تھی تو یہ میمرز بھی غلط ہیں اور ان کے ساتھ جو جو لاسٹ فیملی نے زیادتی کی ہے یہ بھی سو فیصد غلط ہے اس عمل پہ بھی لعنت بھیجنی چاہیے اس کو بھی برا بلا کہنا چاہیے میرا تو خیال تب اس پہ کیس ہوگا کہ کسی کی بنانا حالت میں ویڈیو وائرل کرنا یہ تو پاکستان کے جو لا ہے اس کے تحت بھی غیر قانونی حرکت ہے لیکن میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اتنی ڈپریشن میں تھے کہ وہ کیس بھی شاید نہیں کیا انہوں نے تو اچھائیاں بھی ہوں گی خوبیاں بھی ہوں گی خامیاں بھی ہوں گی ہر چیز اعتدال سے ہونی چاہیے اور اب تو جو مرنے والا ہوتا ہے وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا ہمارے لئے حکم یہ ہے کہ خامیاں تھیں تو مغفرت کی دعا کی جائے کہ اللہ ان خامیوں کو معاف کر دے ایمان پر بہرحال ایمان پر موت ہوئی ہے مرنے کے بعد کسی کو میرا سی فاسق اس طرح کے الفاظ کرنا یہ اپنے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے آپ اپنا خاندان بتا رہے ہوتے کہ میں کیا ہوں یہ بہت بری حرکت ہے اور خاص طور پر دیندار لوگوں پہ تو یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا لوگ تو کوشش کرتے ہیں ان سے اخلاق سیکھیں کیونکہ بعض دینداروں کی طرف سے اس طرح کی باتیں آئی ہیں تو اور میمرز اور یہ جو جنہوں نے بھی برہنہ ویڈیو لیگ کی ہے ان کو گالیاں دیں آپ ان پر لانتیں کریں یہ بہت زیادہ ٹینشن کی بات ہوتی ہے کسی کو اس طرح سے عذاب میں ڈال دینا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ان میمرز کو بھی دیکھو میمز بنانا اگر اس میں صرف ہسی مزاق کی بات ہے تو وہ تو میری بھی میمز بنتی ہیں بہت ہی زیادہ بنتی ہیں پہلے ان کی منع کرتی تھی ہماری بھی بنتی ہیں وہ لطیفہ نہیں ہے وہ کاریہ صاحب نے قبر کی پیچھے سے میں ائرپورٹ گیا کراچی ائرپورٹ تو ائرپورٹ کے آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے انہوں نے مجھے دیکھ لیا مجھے اب دفتر میں بٹھایا چائے مانگوائی کہہ رہا ہے یار میری ڈپریشن ختم ہوتی آپ کے شورٹ کلپ دیکھ کے ائرپورٹ کی آفیس سیکیورٹی آفیس تو میں نے کہا کیسے انہوں نے پھر اپنے میرا چھٹکلہ سنایا مجھے انہوں نے کہا وہ لطیفہ تھا کہ کاریہ صاحب جو تھے بیمار نہیں ہوتے تھے فوروٹ کر کے نا سنا رہا ہوں جلیلی آپ لوگ بھی بور ہو چکے ہیں نا کہہ رہا ہے ایک لطیفہ گھسا پہ بہت ہو گیا کاریہ صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے چھٹی نہیں کرتے تھے بچے انہیں پلین بنایا کہ آج ان کی چھٹی کرائیں گے کاریہ صاحب قبرستان کے قریب سے گزر کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور روزانہ معمول تھا ایک دن بچہ قبر کی پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا کاریہ صاحب گزرے السلام علیکم یا اہل القبور قبر کی پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبدالغفور ان کا نام عبدالغفور تھا اوہ خاری صاحب تو بے ہوش ہو کے گھر گئے کہ آج تو مردے نے رپلائی کیا ہے تو کہنے لگے یار میں سن رہا ہوں اور ہستا جا رہا ہوں تو میمز میں کسی کی توہین کرنا جائز نہیں ہے قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے کہ نام نہ بگاڑو ایک دوسرے کے تمسخور نہ کرو مزاہ اور مذاق میں فرق ہے مزاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے مزاہ کیا ہے بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں جس میں آپ نے مزاہ کیا مزاق اڑانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلی کو ایک تماشا بنا رہے ہو میمز کے ذریعے تو ڈاکٹر عامر لیاقت کا مزاق نہیں اڑایا گیا یہ آخری دنوں کی بات کر رہا ہوں جس میں بغیر لباس کے جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں تماشا بنایا گیا ہے یہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو میمرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس کا تو مقصد یہی تھا زلیل کرنا ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے خلاف میم بناتے جس نے اپنے شوہر کی ویڈیو وائرل کیے تمہارے درجنوں اختلاف ہو سکتے ہیں اختلاف کو اس حد تک جانا کہ آپ اس کی برہنہ ویڈیو اچھا یہ بات میں بار بار کہتا ہوں طلاق کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں ان الزامات کو سچا نہ سمجھا کریں کبھی بھی سچا نہ سمجھا کریں چاہے کتنا بڑا ہے عورتوں کی عادت ہوتی ہے طلاق کے بعد شوہر پر فہوش الزام لگانا کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑا حربہ فہوش الزام کو ان کو پتا ہے کہ لوگ میری بات پر یقین کریں گے کیونکہ گھر کے اندر کے حالات بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا عورت کو پتا ہے بھئی میں نے اگر کہہ دیا نا لڑکیوں سے بات کرتا ہے یا یہ کرتا ہے فوراں یہ میرا نعرہ مارکٹ میں چلے گا اور اس نعرے سے مرد بھی متاثر ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں دیکھو اس کے تو بیوی اس کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی دیکھو اس کے تو بیوی اس کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی جب طلاق ہو گئی ہے تو دشمنی ہو گئی نا اب تو بیان ہی معتبر نہیں ہے شریعت میں دشمن کا دشمن کے خلاف گواہی معتبر ہوتی ہے کبھی بھی نہیں ہوتی دوست کی دوست کے حق میں گواہی معتبر نہیں ہے اور دشمن کی دشمن کے خلاف گواہی معتبر نہیں ہے دشمن کی دشمن کے حق میں گواہی معتبر ہے دوست کی دوست کے خلاف گواہی معتبر ہے اصول یہ ہے شریعت کا دنیا کا اصول ہے صرف شریعت کا نہیں ہے تو یہ بہت ہوتا ہے سلیبرٹیز میں جب میاں بیوی میں علیدگی ہوتی ہے تو دونوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگانے میڈیا کی زینت بننا ہے اس میں جو الزام لگا رہا ہے اس پہ لانت بھیجو بولے جب تیرے علیدگی ہو گئی ہے طلاق ہو گئی ہے تجھے کیا اس عورت کے پیچھے پڑا رہا ہے تو ہاتھ دھو گئی وہ ایسی تھی تو ویسی تھی وہ یوں تھی تو وہ یوں تھی اور عورت کو بولو تجھے کیا ہے کہ تُو اپنے میاں کے الزام لگا رہی ہے کہ وہ ایسا تباہ علیدگی ہو گئی نا تُو کہیں اور شادی کر اس کو کہیں اور کرنے دے کیا تکلیف ہے تجھے لوگ چسکے لے لے کے سن رہے ہوتے ہیں اب ہے دیکھا کہہ رہا اپنی بیوی ببہ ایسی تھی اور وہ عورت اس کے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہے اور پھر لوگوں کو تاہید بھی مل جاتی ہے تو صحابہ میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں حضرت عمر نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تھی کتنے بڑے امیر الممینین تھے خلیفہ تھے بچے کے بارے میں ایک کیس آیا حضرت ابو بکر کے پاس کہ بچہ کس کو ملے گا حضرت عمر کہہ رہے تھے بچہ میں رکھوں گا ان کی زوجہ کہنی تھی بچہ میں رکھوں گی لیکن الزام تراشیاں کہیں بھی نہیں ہے کہ امیر الممینین نے طلاق دی اب عورتوں سے لوگ آکے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی زوجہ سے کہ امیر الممینین نے طلاق دے دی بھائی کچھ تو ہوگا تمہارے اندر کوئی تو خرابی ہوگی بھائی حضرت عمر نے سوچا میرے نہیں گزارا ہو رہا کیونکہ حضرت عمر تھے انتہائی مسکین انتہائی غریب بعض خواتین نے حضرت عمر کے رشتے کا انکار کیا اسی بیس پہ حضرت عمر نے ایک جگہ نکا کا پیغام بھیجا ان صحابیہ نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ ان کے چہرے پہ آخرت کے خوف سے ہر وقت سلوٹیں ہوتی ہیں خوشی ان کے چہرے پہ نظر آخرت کا خوف اتنا ہے ہر وقت تو روتے رہتے ہیں تو ان سے میرا گنبانی ہو سکتا بعض دفعہ انکار کی بیس سامنے والے کی خوبی بھی ہوتی ہے تو حضرت عمر تو اتنے مسکین تھے اتنے غریب تھے ہو سکتا ان کی زوجہ نے سوچا ہو ہم اتنا تقوی ایفورڈ نہیں کر سکتے حضرت عمر نے کہاو بھئی میں تمہارے جیسا نہیں بن سکتا چلو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کیا کر لیتے ہیں علیت کی بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے دونوں ٹھیک ہوتے ہیں مزاج نہیں بن رہا چلو بھئی تمہیں فارغ کیا میں نے طلاق دے دی ان کو تو کہیں بھی نہیں ملتا کہ اُٹھ پہ الزام لگائے ہو لوگوں نے اس عورت کی بھی کہیں ہو گئی شادی ان کی بھی ہو گئی صحابہ میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا الزام تراشیاں بولو نہیں ہوتی تھی آج بہت گندہ کر دیا ہے میڈیا نے میمرز نے اور سوشل میڈیا نے پرسنل لائف میں گھسنا وہ اس کو گالیاں وہ اس کو گالیاں ایک بات تو یہ سمجھ لو کبھی بھی نہ چاہو ان معاملات میں دوسرا میں اکثر یہ دیکھ رہا ہوں اکثر طلاق کے بعد عورت بچوں کو باپ سے محروم کر دیتی ہے یہ ایسا ہو گیا ہے کہ شاید ایک فیصد خواتین ایسا نہ کر دی ہوں اس میں کوئی عورت کو برا نہیں کہہ رہا ہوتا کہ تمہارا شہر سے اختلاف تھا بچوں کو کیوں نہیں باپ سے ملنے دی رہی اس میں لوگ کیا کرتے ہیں اتنا بڑا ظلم جو نظر آ رہا ہے اس پہ کوئی کمنٹس نہیں لوگ کہتے ہیں ان کے پرسنل معاملات ہیں یہ پرسنل نہیں ہے یہ بچے باپ سے کیوں نہیں ملتے یہ پرسنل معامل ہے تو ظلم ہے باپ کے اوپر جب بھی کوئی بات ہونا ہے ایسے ایک باپ جائے گا نا لوگوں کے سامنے رونا روئے گا یار میری بیوی بچے لے کے بھاگ گئی ہے مجھے ملنے نہیں دے رہی کہا بھائی یہ تمہارے پرسنل معاملات ہیں ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر پرسنل معاملات نہیں ہیں آپ اس ظلم کو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو لیکن یہاں پوری قوم کیا ہوتی ہے چپ میاں بیوی کا پرسنل مسئلہ ہے اسی وجہ سے باپ بھی وہ کنارہ کشی اختیار کر کے بیٹھ لیتا ہے بیٹھ جاتا ہے کہ میری کوئی سننے والا نہیں ہے یہاں پرسنل نہیں ہے اگر ایک آدمی کہہ رہے ہیں میری بیوی بچوں سے نہیں مجھے ملا رہی ہے بچے میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس پہ ایکشن لینا چاہیے بیٹا کون ہوتا ہے باپ کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروانے ہیں بیٹی کون ہوتی ہے باپ کے خلاف بولے کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ایسے موقع پہ اولاد کو لانتیں بھیجا کرو تمہیں شرم نہیں آتی میڈیا پہ آکے اپنے باپ کے خلاف تقریر کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تم بیٹی ہوگے اپنے باپ کے خلاف تقریر کرتی ہو میڈیا پہ آکے یہ تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا ہے اس میں لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو بچے بھی کہہ رہے ہیں ہمارا باپ ٹھیک آدمی لوگ پتہ یہ تفسرہ کر رہے ہوتے ہیں بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا باپ ٹھیک نہیں ہے بیٹیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمارا باپ ٹھیک نہیں ہے یہ بیٹیوں اور بیٹیوں کے گدھے اور نالائق ہونے کی علامت ہے کہ ساری دنیا کے سامنے اپنے باپ کو زلیل کر رہے ہیں اور یہ ماں کے نالائق ہونے کی علامت ہے جس نے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے ایک دفعہ عدالت میں کوٹ میں کیس یہ ہوا کہ کسٹڈی ہوتی ہے نا ماں کی کسٹڈی میں بچہ تھا باپ ملنے کے لیے گیا عدالت میں تو بچے اب باپ نے کیس کیا ہوا تھا کہ بچے مجھے چاہیئے یہ چلتا ہے نا کیس باپ کہتا ہے مجھے چاہیئے ماں کہتا ہے تو دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں ماں کہہ رہی ہوتی ہے یہ بچے یہ پال نہیں سکتا باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ماں نہیں پال سکتی ویسے ملتے ہیں ماں کوئی ہیں ہر صورت میں کچھ بھی ہو جائے تو لیکن بعض دفعہ کچھ جج سے کسی کے تعلقات ہو تو ایک الگ بات ہے ملتے ہیں ماں کوئی ہیں تو اب ہوتا ہوا یہ کہ باپ نے کیس کیا ہوتا مجھے چاہیئے تو ماں نے یہ شو کرانے کے لیے نا کہ دیکھو بچے باپ سے نفرت کرتے ہیں تو جیسے ہی باپ نے بچے کو گود میں لیا بچے نے تھپڑ مار دیا باپ کے کہ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ جج تھا کوئی خاندانی جج کیا تھا اس نے فوراں بچہ ماں سے لے کے باپ کی کسٹڈی میں دیا بولا تم پالو گے اس کو اور ماں کو ڈانٹا کہ یہ تیری تربیت ہے کہ بچہ باپ کو تھپڑ مار رہا ہے بچہ تو معصوم ہوتا ہے اسے کیا پتا کیا کرنا ہے اس کو تو ماں نے باپ کے خلاف اتنا زہر اس کے دماغ میں ڈالا ہے کہ باپ نے گود میں اٹھایا تو بچے نے کیا کیا ہے باپ کے وہ جج غیرت مند تھا اس کو وہ بھی باپ ہے نا اس کو بھی اندازہ ہوا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس نے فورن اٹھا کے کس کی کسٹڈی میں دے دیا لیکن جج بھی آج کل مارکٹ میں اس طرح کے کم ہی آ رہے ہیں تو اس لیے جب بھی کوئی بچہ میڈیا پہ آ کے اپنے باپ کے خلاف بیان دے یا ماں کے خلاف بھی بیان دے تو ماں کا بھی وہی حق ہے جو باپ کا ہے تو کبھی بھی بچوں کو سپورٹ بولو نا نہیں کیا کرو یہ نہ کہا کرو دیکھو یہ تو خود کہہ رہا ہے لہذا بھئی اگر ان کا اببہ امہ خراب ہے بھی موسیقی